ٹھیک ہو گیا؟ کیا غیر مسلم کو سلام کرنا اسلام کا جواب دینا جائز ہے؟ بلکل جائز ہے میرا اس کے اوپر قریب ہے بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نان مسلم کو سلام کرنا تو میں نے سارے دلائل اس کے سامنے رکھے ہیں اور جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے بھی دلائل کا ترزیہ کیا ہے کیا سرکاری ملازمت میں جی پی ایف فنڈ جو جی پی فنڈ ہوتا ہے گورنمنٹ پرومیٹنٹ فنڈ اس پر انٹریسٹ لینا سود ہے بلکل سود ہے جی ہم نے تو انٹریسٹ فری کروا ہے آپ بھی انٹریسٹ فری کروایں کیا اسلام 360 میں احادیث کی کتب مکمل ہیں؟ مکمل تو کوئی نہیں ہے کتب ستہ برل موجود ہیں اور مشکات اگر آ جائے گی تو آپ سمجھیں کہ 90% زیادہ آپ کے پاس انسیکلوپیڈیا آ جائے گا مشکات کی اوپر حالموس کام مکمل ہو چکا ہے زائد بھائی پتہ نہیں کب اس کو مکمل کرتے ہیں میں فون پر ان سے بات بھی کروں گا انشاءاللہ ٹائم ملا تو کہ وہ کریں برل ہماری جو یہ مین سٹیم کی جوہل سنت کی چھے کتابیں ہیں صحیحین بخاری اور مسلم اور سنن ارباتر مزیع بودعو نسائی بن ماجا یہ اسلام 360 میں کورن ہے بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حقمات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے انتاظہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حقمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس ہمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معذر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائیں